پہلی چکن دھولو پھر بعد میں یہ برطن وغیرہ نا سن کو اچھی طرح ساف کر کے پھر یہ برطن وغیرہ دھولے نا میں نے ایک جو ہے نا وہ میں نے بوائل کر کے ختیجہ کا رکھا کہ اٹھے گی تو پھر ختیجہ کو دے دیں گی چائے بھی میں تو ختیجہ کے لیے بنا کے رکھ دے گی بس چکن دھولو پہلے اچھا طریقہ اسلام علیکم ویلکم ٹو ختیجہ ڈیلی ویلوگ آج میں آپ کے ساتھ شروع کر رہی ہوں اپنے روٹین کے آج میری کیا روٹین تھی چکن میرے ہزبند صبح صبح دے گئے تھے شاہشی جب آپ چکن دھولو گی نا یا برطن وغیرہ دھولو گی کچن کر لوگی تو آپ مجھے بتانا ہے میں اتنا دیکھوں لائبہ کی آواز آ رہی ہے ایسا لگ رہا تھا لائبہ اٹھی ہو سوری ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ میری میڈ نے صفائی شروع کر دی تھی اور آج میں اپنے سامنے جو ہے وہ جھاڑو وغیرہ دلواری تھی کیونکہ دو تین دن سے سیچا جھاڑو نہیں دیتی یہ موٹر بھی میں زیب بھائی کو کہتی ہوں میں زیب بھائی کو کہوں گی کہ یہ موٹر بھی اٹھاتے ہیں یہاں پہ رکھیں یہ نا یہ شیف پھڑ جائے اچھی بلکہ نا اس کا کہنام ہے یہ جو یہ بنیان رٹھی ہو گیا نا بیٹا یہ بہت مہلی ہو گیا ہیں تو یہ آج دھو لینا اٹھا کے میری دنوں دونوں بیٹیاں اٹھییاں ممہ کی دنوں دونوں بی بیٹی اٹھ گیا ڈالی دونوں اٹھ گیا گوڈ مرننگ کیجو گوڈ مرننگ شیزادی گوڈ مرننگ لائباخار گوڈ مرننگ آشی چکن دھو کے رکھتیا تھا چکن میں نے اس لیے مقبایا ہے وہ نا زہب بھائی آج کراچی جا رہے ہیں نا تو انہوں نے کہا تھا کہ نا مجھے راستے کے لیے جیسے بھئی زہری بات ہے سہری وغیرے یا کچھ بھی ہے بس وہ اتیاطن کہہ رہے تھے کہ نا اس کا کہنا ہے مجھے میکرو نیز بنا دے نا آپ کو پتا کہ وہ شوک سے کہا گیس آئے گی نا پھر ہی کریں گے سارا کام سٹارٹ کریں گے زہری بات ہے افتاری کا بھی سارا کچھ شروع کرنا ہے جی پھر اس کے بعد جو ہے وہ میری بیٹی نے موشن کر دیا تھا پھر لیکن جب اس نے پیمپر یہاں سامنے پھینکا تو میں اس سے غصے ہو رہی تھی کہ پیمپر جو ہے جب پھینکا تو ڈس بین اپنے پاس رکھا کرو چلو میرا بی بی آپ جلدی سے نا آپ فریش ہو ٹھیک ہے موہاتو زیادہ دو بریش کرو پھر میں آپ کو بریک فاسٹ دیتی ہوں اچھا یہ بتاؤ بریک فاسٹ میں آپ کیا لوگی ایک بوائل کر کے لوگی یا فرائی کر کے دوں بولو کون سا ایک لوگی چاہے پاپا چاہے پاپا آج اوکے میں چاہے پاپا لے کے دیتی ہوں آپ کے لئے لاتی ہوں بھی ایک منٹ اصل میں کل میں جو آپ لوگوں کی وہ لائی تھی نا بنیانے وغیرہ وہ میں نے پتہ نہیں کہا رکھیں یہ رہا وہ سوپت میں ذرا سائزز چیک کر لوں آپ کے پورے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں ہینڈ فری بھی میں کہہ رہی ہوں یہی پہ اور پھر یہ جلدی سے خراب ہو جاتی ہے ہینڈ فریز آج کل تو آتی بھی اتنی ہوئے آپ کے لئے میں نے ٹوینٹی ٹو نمبر لیا ختیجہ ہاں دو ہی بنیانے رات لائیبہ نے اتنا زیادہ پھر رونا شروع کر دیا تھا کہ میں چیک کی نہیں کر پائی تھی کیا یا میں نے صحیح سمان لیا یا نہیں پورا بھی سمان ڈال ہے یہ میں نے لین تھی یہ لائیبہ کے لئے یہ دو میں نے آپ کے لئے لیے تھی یہ آپ کے لئے لین تھی یہ بیب میں نے لیے تھے لائیبہ خان کے لئے خان جی آپ کے لئے بیب کیوں آپ تو بڑی ہو کوئی چھوٹا بیبی تھوڑی ہو یہ میں نے لیے تھے بڑے والے لائیبہ خان کے لئے یہ میرا دل ہے اید پیس کے لئے لگا دوں ایسے تو میں اور بھی لے آوں گی ابھی کیونکہ اس کے پہلے والے بیب جو ہیں وہ بہت زیادہ جو گندے ہو رہے ہیں اچھا ان بیب کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ نا ایک فائدہ ہے یہ نا اپن سٹائل میں ہے بڑے اچھے سے ہیں کہ بچہ ہر طرف سے نا کور ہو جاتا ہے دودھ وغیرہ پھینکے یا کچھ ہو آپ کھلانا شروع کرنے بچوں کو کیوں میرا دل یہی ہے کہ میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہے تو میں پھر اسے سری لیک سٹارٹ کرتی ہوں کھلانا تو یہ لگا دو نا تو بچے کا جو بھی گرنا ہے تو کپڑے وغیرہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے چلو کھیجو آپ جاؤ بیٹا جلدی جائے اٹھے واش روم ہوئی سب سے پہلے فیس وغیرہ واش کریں برش کریں میں پھر بریک فانس دیتی ہوں آپ کو گو سوکر یہ چیزیں پوری تھی اصل میں رات جو ہے وہ یہ سارے چیزیں لیے تھی کیونکہ ہم لوگ نکلے تھے پیمپر لینے کے لیے میری بیٹی کے پیمپر بھی ختم ہو چکے تھے پیمپر کا پتہ ہی نہیں چلتا تو اس وجہ سے پیمپر لیے تھے یہ لیے تھی میں نے چیزیں اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر میں نے ایک ایک ایکسٹرہ میں رکھتی ہوں لازمی بیبی وائپس نا لازمی یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ پھر میں نے رات لے لی تھی آپ کی امی نے نا اس کی ختیجہ والی علماری کا یہ خانہ خالی کر رکھا تو آپ یہ سارے چیزیں نا نئی والی جتنی بھی چیزیں ہیں نا ساری کیونکہ آپ کی امی کو پتا ہے نا کہ وہ کون سا خانہ میں نے خالی کر رکھا جلدی سے بریک فاسٹ کرو پھر میں آپ کپڑے چینج کر دوں گے ٹھیک ہے چلو شاہباز جو میری بیٹی کھانا جا رہی ہے وہ کھا لے آپ کھاؤ ٹھیک ہے میں پھر لائے با کے پاس بیٹے چھوٹی بھیانا جائے ہاں جی کیا بات ہے ممہ کی شہزادی کو کا بات ہے ممہ گیچی جادی کھیل رہی ہے کھیل بھی لگی ہے میری جان کا توت ہے آج میری بیٹی ٹھیک ٹھیک لگ لی ہے ممہ کو ٹھیک ٹھیک لگ لی ہے اس کمرے میں آجو ختیجہ یہاں بیٹھے جب تک وہاں اس کمرے کی صفائی ہو رہی ہے کیا ورڈ را دیا آپ نے مجھے کھیجو ابھی صفائی ہوتی ہے اس کمرے کی تو پھر چلتے ہوں در اتنے دن ہو گئے تھے میں نے سائیکلین نیکی سوچ دی تھی سائیکلین کر لوں تھوڑی تھی پتا کیا ہمیں والی بات ہے شوز بھی میں نے بھرکے اپنے پیٹھے تو میرے نا دوسری شوز جوتے ہیں پہن کے کر دی تھی سکیچرز پہن کے کر دی تھی اب وہ بھی سکیچرز میں نے گرمی آئی تو سکیچرز بھی میں نے سارے سے ویٹ کے رکھ دیا پھر ابھی سلیپر پہن کے اسلام علیکم اللہ کی طبیعت کیسی ہے اللہ کا شکر ٹھیک ہے اب بہتر ہے کیا کہا ڈاکٹر نے بس کچھ نے اس نے وہی دے دیتی دوائیاں بنا کے اموڈیوم کا کیپسل دیا ہے وہ کا تھا مکس کر لو ختیجہ امی آئی گیم خراب کر دیا کوئی باتے دوبارہ کھیلی سوری تھگی اور آپی کو دے دیا سبان مغیرہ سوی کیا آپی دے دیتی ادھر سے تو آئیے رکھ شپ وہی کھڑا کیا بلکہ میں نے لیچے یک دیا سیوڈیا میں نے کہا بھی اٹھا لوں ہاں ماری باتا ہاں میں نے سیوڈیا لیچوڑی جاتی سائن کو باتے دے دیتی میں نے کہا سائن سائن پیچاری کو دیا ہاں جلدے شاہ باش پہلے آپ علیب سے سناؤں گی اس کے بعد میں نے جین کے بعد کیا لیا تھا بس جی پھر ختیجہ کو باجی کے پاس بٹھایا تو میں امی کے پاس چل گئی تو کیوں تھوڑ دیر بیٹھنا تھا امی کو اللہ حافظ کر دیا تھا اور آج گیس جائے مو خلافے تو خوار ہی تھی تو میں نے ہانڈی بھی چڑھا دی تھی بچڑ وغیرہ بھی چاف سترہ ہو گیا تھا یہ جتنا بھی یہ ہے نا بون لیس ہے یہ سارا تو میں لگ کر کے دے دی رہی نا آپ کو تو یہ اپنا میکرو نیز کے لیے ہم بنا لیں گے بس اب یہ میں نے آپ کو اللہ کر دیا نا آپ یہ پیکٹ بنا لو ہے شاپر میں نا پھر ان کو فریزر میں رکھ دینا تین سارے تین بجے بس میکرو نیز بنانا سٹارٹ کریں گے اس ٹائم جاڑا وہ فیک پہ ہوتی ہے گیس پھر یہ بوائل کر لیں گے آرام سری بس جی اس کے بعد جب تھوڑ دیر کے لیے گیس آئی تو میری صرف آلو چکن ہی بنا تھا چونکہ میں نے سالن پہلے ہی بنا کے ریڈی کر لیا تھا اس کے بعد پھر ساڑے تین بجے گیس آئی تھی تو میں نے پھر فٹا فٹ جو وہ میکرو نیز بوائل کی پٹیٹوز رکھے اور میں پٹیٹوز جب بھی بوائل کرتی ہوں تو ان کو چھیل کے ہی بوائل کرتی ہوں پھر میکرو نیز جب ساری بوائل ہوگی ہیں تھی تو میں نے اس کو ٹھڑے پانی سے جو ہے وہ تھوڑا سا کر لیا تھا اس کے بعد میں اپنے ہزبنڈ کے کپڑے دیکھنے آئے تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک سوٹ میں لے کے جاؤں گا اور ایک سوٹ جو ہے وہ میں پہن کے جاؤں گا تو ویسے تو پورے ویک کے کپڑے ان کی استری ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو میں پھر بھی احتیاطنہ جب کہیں جانا ہوں تو پھر یہ چیز میں لازمی نوٹ کرتی ہوں میرے ذہن پہ یہ چیز سوار رہتی ہے پھر اس کے بعد میں آئی ہوں تو سارا ماشاءاللہ سے میری میڈ نے سب کچھ کر کے رکھا ہوا تھا آلو بھی بوائل ہو چکے تھے میکرونیز ہو چکی تھی ویجیٹیبلز بھی کٹ ہوئی تھی اور چکن وغیرہ بھی تھا پٹیٹوز جو ہے وہ میں نے تھوڑی دیر جو ہے وہ فریج میں رکھ دیئے تھے کیونکہ پھر کٹنگ جو ہے ان کی بلکل ٹھیک ہوتی ہے ماشاءاللہ سے آپ یہاں کہیں گے میں یہ کیوں کہوں کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے جب میری میڈ نے کیا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گی کہ ماشاءاللہ سے تقریباً وہ سارا کام جو ہے اچھا کر دیتی ہے اور میں جو کہتی ہوں جس طرح سمجھاتی ہوں تو وہ بلکل ویسے ہی کر دیتی ہے یہ نہیں کہ میں اور لوگوں کی طرح کہوں جی یہ کام میں نے کیا یا یہ کام میں نے کیا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بہرحال جی یہ دیکھیں فٹا فٹ جو ہے وہ میری میکرون نیز بن کے ریڈی ہو چکی تھی اور یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا پلیز لائک اور کمنٹ لازمی کیجئے گا